اسلام علیکم گائز پولیس نے گرفتار کر لیا ہے پولیس نے ایک سٹوڈنٹ آٹھ سٹوڈنٹ آٹھ پکڑ ہمارے سبسکرائیور نے کہا کہ پولیس نے تقریبا ایک آزار پلس سٹوڈنٹ کو مار دیا ہے شہید کر دیا گیا ہے انگلہ دیش کی پولیس نے ایسی ظالم نہیں ہے کہ اپنے لوگوں کو مار رہی مارش پر impair transmitted مرش پر ع developing من چل تح علیک پر جز سٹوڈنٹ đã مرش رہنmber سٹوڈنٹ آٹھ پکڑ سوٹ ہو رہی مار شہید کر رہنم مبانی کر ننٹ میروش شہید کرم اور اس کے لئے جانتے ہیں اور اس کے لئے جانتے ہیں مارچ فور جسٹس یار بہت افسوس کی بات ہے جو بین میں ایک سٹوڈنٹ آسین تو کہا کہ نہ آپ ہمیں بلٹ سے ڈر آسکتے ہو نہ آپ مطلب ہے اگر آپ جتنے بھی شہید کر دیں ہم اس مارچ کو نہیں چوڑیں گے ہم اپنا حق حاصل کر کے رہیں گے یہ مارچ فور جسٹس ہے مجھے اس سے لگتا ہے جو شہید ہوئے سٹوڈنٹ یہ ان کے لئے اپنے کر رہے ان کے لئے جسٹس مانگ رہے ان کے لئے انصاف مانگ رہے کہ جن پولیس والوں نے وہ پروٹیس پہ وائلنس کیا اس کو جیل میں مطلب جانا چاہیے ہیں ان کو سزائی ملنے چاہیے ہیں مجھے دیکھتا ہے کہ یہ مارچ فور جسٹس اس کے لئے ہوئے ہیں تاکہ جو لوگ بھی جن کی فیملی سانیہ سے گزری ہے جسٹس کو ملنا چاہیے جنہوں نے کیا ان کو سزائی ملنی چاہیے صحیح بات ہے میں تو حیران ہوں کہ اپنے بنگلہ دیش کے اپنی پولیس اپنے وہاں پہ اتنی ظلم کر رہی وہ تو اپنے جسٹس کے لئے اپنے حق کے لئے لڑ رہے ہیں تو کیوں آپ ان پہ اتنا ظلم کر رہے ہیں وہ تو بنگلہ دیش کے حساس ہیں جو ینگ جنگریشن ہے تو شیخ حسینہ میں تو حیران ہوں کہ شیخ حسینہ اتنی حد تک آگئی ہے کہ وہ مطلب کہ ڈاریک وہ اپنے پولیس کو آرمی کو یہ مطلب کہ آرڈر دے رہی کہ ان کو یا شہید کر دو ان کو پکڑو یار یہ تو یار میرے سمجھ سے دوبائے رہے میں نہیں لگتا کہ اتنے لوگ یہ پکڑ بھی سکتے اب ایک کپیسیٹی ہوتی پکڑنے کی آرسٹ کرنے کی بھی اور زیادہ جو سٹوڈان آرسٹ ہو رہے ٹیچرز ابھی کود گئے ہیں ہاں ٹیچرز بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار یہ غلط ہو رہا ہے یار انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم نہ اب بلٹ سے ڈرتے ہیں نہ ہم مرنے سے ڈر رہے ہیں ہاں تو یہ تھی آج کی یوری آپ کا کیا کہنا ہے کیا سیچویشن وہاں پر ضرور کامل بکس پر بتائیں جیسی اپ ڈیٹ آتی ہے ہم آپ سے ملے گے نیکس یوری اپ ڈرپوزے رہے ہیں لکھے لاکھے شکریہ شکریہ